اسلام علیکم دوستو آج ہم علی بابا کے فاؤنڈر اور چائنہ کے سب سے امیر انسان جیک ما کے بارے میں جانیں گے ان کی کل جائدات تیس بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے جیک ما نے یہ کامیابی اتنی آسانی سے حاصل نہیں کی جیک ما کو جتنی دفعہ نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے شاہد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی نکامی کے بعد کوئی انسان کیسے آگے بڑھنے کا سوچ سکتا ہے جیک ما نائنٹین سکسٹی فور کو چائنہ کے ایک چھوٹے سے گو میں پیدا ہوئے جیک ما سٹیڈی میں بلکل بھی اچھے نہیں تھے وہ فورت کلاس میں دو دفعہ اور ایٹ کلاس میں تین دفعہ فیل ہوا اور ان کو گریجویشن میں پانچ دفعہ نکامی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جیک ما نے ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا جس کی پروگریس بہت خراب مانی جاتی تھی جہاں سے انہوں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں انگلیش میں گریجویشن کر لی گریجویشن کے بعد جیک ما نے تیس الگ جگہ پر جوب پلی اپلائے کیا لیکن ہر دفعہ انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا اسی طرح وہ ایک دفعہ کی ایف سی میں بھی نوکری کیلئے گیا اس وقت کی ایف سی چینہ میں پہلی دفعہ آیا تھا اس جوب کے لیے 24 لوگوں نے اپلائے کیا تھا جس میں 23 لوگوں کو سیلیکٹ ہوئے لیکن صرف ایک جیک ما کو ریجیکٹ کیا گیا نائنٹین نائنٹی فائح میں وہ امریکہ گیا اپنے دوست کے پاس جہاں اس نے پہلی دفعہ نیٹ دیکھا اس سے پہلے اس نے کبھی نیٹ نہیں تھا دیکھا اہستہ اہستہ ان کا انٹرسٹ انٹرنیٹ میں بڑھنے لگا اور اہستہ اہستہ ایک دوست کے ساتھ اپنی ویب سائٹ بنائی جس کا نام انہوں نے ییلو چینہ پیج رکھا کام اچھا ہونے کے باوجود بھی چینہ میں ان کو اس کام کے لیے فنڈ نہیں ملا جس کی وجہ سے انہیں اس سائٹ کو بند کرنا پڑا دوستو اتنی ناکامیوں کے بعد شاہد کوئی ہوگا جو کسی کام کا سوچے گا لیکن جیک ما نے اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے دوبارہ پھر ایک دفعہ اپنے بیوی اور بیس لوگوں کے ساتھ مل کر اسی کنسپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ایک نیو ویب سائٹ بنائی جس کا نام انہوں نے علی بابا ڈارٹ کام رکھا اس کو بنانے کے بعد بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر ایک بینک کے ساتھ ایک کونٹریکٹ سائن کیا اور اس کے بعد اس کمپنی کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر دیکھتے دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی ایک کامرس کمپنی بن گئی دوستو جیک ما آج دنیا کے امیر ترین انسانوں میں گنے جاتے ہیں دوستو ہمیں ناکامیوں سے گبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کا سمجھداری سے مقابلہ کرتے ہوئے ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اگر آپ کی دنیا میں اس وقت غن اور مشکل وقت ہے تو انشاءاللہ بہت جل کمیابی کی کھرنے آپ کی زندگی کو روشن کریں گی دوستو کسی کام میں ناکامی سے اداس نہ ہو ناکامی تو آپ کو دوبارہ موقع دیتی ہے کہ آپ اس کام کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کرو دوستو آپ کا قیمتی وقت دینے کا شکریہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ